امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے زمینوں کو بچھانے اور آسمانوں کو بلندیوں پر روکنے والے اور اے خوش نصیب و بدنصیب دلوں کو فطرت پر پیدا کرنے والے اپنی بہترین رحمتیں اور روز افزون درود اپنے اس بندے اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما جو خاتمِ وحی و رسالت ہے اور مشکلات کے راستوں کا کھولنا اور آسان کر دینے والا ہے جس نے حق کو حق سے آشکار کیا جس نے باطل کے لشکروں کو دھکیل دیا جس نے گمراہی و ذرالت کو نابود کیا یہ درود اس شان کے ہوں جس شان سے استقلال کے ساتھ اس نے یہ بار اٹھایا اس بار کو اس نے تیرے حکم کی فرما پذیری تیری خوشنودی کی حصول میں اجلت کرتے ہوئے قوت و طوانائی کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ نہ تو آگے بڑھنے سے قدم پیچھے ہٹائے اور نہ عظم میں سستی آنے دی اس نے تیری وحی کو محفوظ کیا تیرے اہد و پیمان کی نگہ داشت کی تیرے فرمان نافذ کر کے رہا یہاں تک کہ علم و دانش خدا پرستی اور حق پرستی کی آگ بھڑک اٹھی غلط راستوں کے چلنے والوں پر حق کا راستہ کھل گیا گناہوں اور فطروں میں ڈوبے ہوئے دل و دماغ اس کے طفیل میں ہدایت پا گئے اور انہوں نے واضح نشانات کو قائم کیا اور نورانی احکام جاری فرمائے وہ تیرے اسرار و رموز کے امین اور قیامت کے دن نکوکاروں اور بدکاروں پر تیری جانب سے شاہد اور گواہ ہوں گے وہ سچائی کے ساتھ تیرے بندوں کی طرف تیری طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے بارِ خدایا اپنے سایہ رحمت میں تو انہیں بہت بڑا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کے بیش از بیش حصے سے سرفراز کر ان کے دین کی شان کو تمام بانیاں نے دین کی امارت سے بلند و بالا کر اور ان کے درجہ و منزلت کو اپنے نزدیک گران قدر قرار دے اور ان کے نور کو اور کمال تک پہنچا تاکہ تمام دنیا اس سے بہرور ہو مقبول گواہی اچھے کلام قول فیصل کے اعتبار سے انہیں بہترین جزا دے بارِ خدایا ہمیں اور ان کو خوشگوار زندگی دائمی نعمتوں آرام انگیز خواہشوں انتیاہی سکون اور کرامت و شرف کی منزل میں شریک کر دے حضرت کا قرب نصیب فرما اللہم سلی علی محمد و عالی محمد